پاکستان اب تیرے بھی مرتبہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اپنی مالیاتی حالت کو بہتر کرنے کے لیے تو پاکستان کو بار بار کیوں جانا پڑتے ہیں؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے یہ ہر چوتھے یا پانچمے سال پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے یہ ہماری عادت بن چکی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اب اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اقتصادی موڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں اس کے اندر کچھ خرابیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہر چار پانچ سال کے بعد جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ ایک دم کلاپس کر جاتی ہے جو ایک اس میں اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو موڈل ہے ایک ایک ایکنومک موڈل جس پہ پالیسی بلڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز پہ بیس ہوتی ہے کہ ہم باہر سے بورو کر کے یا باہر سے کوئی سی قسم کی امداد لے کے ملک میں ترقی کریں کسی طرح سے اس کو دکھائیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے بورو کر کے ملک کے اندر کوئی چیز بناتے ہیں مثلا باہر سے بورو کر کے آپ نے انرڈی پلانٹس لگا لیا یا روڈز بنا لیا یا انفرسٹرکچر بنا لیا اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت تک تو ملک میں آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے کچھ ہو رہا ہے اور ایک طرح سے ایک اکرامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اور ایک طرح سے ترقی کچھ سائنس نظر آ رہے ہوتی ہے لیکن وہ ایک بقتی ترقی ہوتی ہے اور ایک طرح سے وہ ایک مسنوع یا آرٹیفیشل ترقی ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ روپیہ آنا بند ہو جاتا ہے یا سلو ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ایکانوی بھی اس کے ساتھ ساتھ سلو ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو پیسہ آئیوہ ہوتا ہے وہ کہیں اس کی سرمایہ کاری بھی تو ہوئی ہوتی نا سرمایہ کاری تو ہوئی ہوتی ہے لیکن اس سرمایہ کاری کی وجہ سے اگر تو ملک کے اپنی جسے ہم domestic capacity کہتے ہیں وہ increase ہو کہ ملک کے اندر پیداواری جو صلاحیت ہے وہ increase ہو اگر تو وہ ہوئی ہے پھر تو آپ اس investment کی وجہ سے وہ پیسہ واپس کر سکتے ہیں اور مزید بڑھا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ پیسہ لائے جاتا ہے وہ ایسی چیزوں میں لگایا جاتا ہے جس سے ملک کی پیداواری صلاحیت اس میں خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوتا اس وجہ سے جب یہ پیسہ آنا رکھتا ہے یا slow down ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو مسائل ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسہ اگر نہیں آرہا تو ملک میں ترقی کہاں سے آئے گی آپ نے اپنی domestic capacity تو آپ نے پیداواری صلاحیت کو بڑھایا نہیں ہے نمبر دو اب جو پیسہ آیا ہے وہ اپنے واپس بھی کرنا ہے اور جب پیسہ آتا ہے تو وہ آپ اس کو ایک ذریعہ مبادلہ کی شکل میں اب تک یہ ہوتا رہا کہ جو پیسہ آتا تھا اور جب رکھ جاتا تھا وہ ایک نئے قرضہ لینے چلے جاتے تھے ہاں تو پھر وہ اس کو آپ bail out کہتے ہیں اس میں economy slow down ہوتی ہے economy collapse کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس کو ہم balance of payment crisis کہتے ہیں کہ آپ کو وہی پیسہ جب واپس اپنے بیرونے ملک واپس بھیجنا ہے تو وہ آپ کے پاس ذریعہ مبادلہ ہوتا نہیں کہ وہ کر سکیں کیونکہ آپ نے پیداواری صلاحیت بڑھائی نہیں ہے آپ کی ایکسپورٹس اس طرح سے بڑی نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ ایک دم جو ہے وہ ایک شکنجے میں جس طرح سے جکڑ جاتے ہیں کہ آپ کی economy slow down بھی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں to return جو آپ نے باہر سے loan لیا ہے اس میں ہم جس طرح عام طور پر سنتے ہیں اور سیاسی نعرے بازے میں خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ corruption کا بڑا کردار ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں فوج میں جو بجر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے یا یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ قرضیں لے لیے اور پھر صحیح طرح استعمال نہیں کیے تو اس میں اہم فیکٹر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم اس موجودہ بہران میں فسے ہوئے دیکھیں corruption تو obviously نقصان پنجاتی ہے ملک کو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو growth model جو ہم نے یہ adopt کیا ہے یہ fundamentally unsustainable ہے corruption ہو یا نہ ہو یہ model unsustainable ہے یعنی کہ corruption رک بھی گئی ہاں corruption اگر رک بھی جائے ہم اسی طرح پاکستان زوال کی طرف سے رہے گا جب تک آپ بیرونی طاقتوں پر انحصار کریں گے اپنی economic growth کے لیے یہ model sustainable نہیں ہے اگر آپ جو چین کی مثال لے لیں east asia باقی جو ممالک ہیں korea وغیرہ ان کی مثال لے لیں ان سب ملکوں جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے ان کی ترقی کی جو اصل جو بنیادی وجہ ہے جس کو ہم economic terminology میں کہتے ہیں domestic productivity growth وہ ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے growth کی جس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اندر اپنے لوگوں میں اپنے کمپنیوں میں اپنی فرمز میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ export زیادہ کر سکے مثلا کہ وہ compete کر سکے globally جو ہے different products میں value added products میں وہ compete کر سکے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی ملک آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا جس نے باہر سے import کر کے اور اپنے نہیں لیکن جن کو patient tigers کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک عام بات کہی جاتی ہے ان کو جو بھی ترقی ہوئی ہے اس میں امریکہ کی امداد کا یا بیرون امداد کا بڑا کردار تھا بالکل غلط بالکل غلط بات ہے دیکھیں سوال آپ یہ غلط مثال ہے کیونکہ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال چائنہ کی ہے اب چائنہ کی جو ترقی ہے جو شروع ہوتی ہے اٹھتر کے بعد سے جب ڈینگ جاوپنگ آتا ہے اس کے بعد سے کیونکہ اس نے چینج کی ریورس کی ماہو کی پولیسیز اس نے اس کو چینج کیا اس کے بعد کون سی ویسٹرن یا امریکن کوئی پیسہ نہیں آیا چائنہ میں ان فیکٹ اس کے بلکل برقس ہے سیچویشن چائنہ نے اپنی ترقی کے دوران بہت پیسہ جو ہے وہ باہر امریکہ کو لنڈ کیا ہے اس لئے آج اگر آپ دیکھتے ہیں سیچویشن کمپلیٹلی اپوزٹ ہے بجائے اس کے کہ آن نیٹ چائنہ امریکہ یا باقی ویسٹرن بلکوں سے کرزے لے کے یا بورو کر کے اپنا گروت انجن شروع کرتا اصل حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برقس ہے اور میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ترقی کا اصل مدار ہے وہ قوم کی اپنی صحیحیت پہ ہوتا ہے اور اسی لئے ہمیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں جسے وہی جو میں جو اسطلعہ استعمال کر رہا تھا domestic productivity growth کی طرف سے کہ ہم اپنے اندر اپنے لوگوں کی capacity بڑھائیں اس میں education important آ جاتی ہے اس میں rule of law important آ جاتا ہے اور ہم نے ایک ایسی environment پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے کہ ان کی صلاحیت بھی بڑھے اور وہ اپنے ملک میں خود invest کر کے globally compete کرنے کے قابل ہوں یہ چیز سب سے ضروری ہے آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ جو model ہے وہ unsustainable ہے پاکستان کا جو جس طرح پیسے لے کے یہ اپنے ملک کو چلاتے رہے ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھوں جیسے کہ آپ نے ایک دو چیز کو بتایا export بڑھائیں یا لوگوں کی capacity بڑھائیں لوگوں میں invest کریں یہ ساری باتیں ہیں ان سب کے لیے جو وسائل پاکستان کو چاہیے اس وقت پاکستان کس طرح پیدا کر سکتا ہے اور کیا یہ اس وقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وسائل ہر ملک کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں وسائل کو آپ کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے اصل وسائل کیا ہیں اصل وسائل کسی بھی ملک کے اس کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اصل ہر کام ہے آپ کوئی بھی چیز لے لیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آئی فون ہے وہ فون بنایا ہے یا گوگل کو آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ویلیو ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جس نے اس کمپنی کو بنایا جس نے کوئی چیز انوینٹ کی جو وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے یا کوئی سرویس پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے پیچھے اصل جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قابل لوگوں کی ان لوگوں کی قابلیت کی تو یہ وسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ان کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں اس کے لیے مثلاً آپ نے اپنا ایڈوکیشن سسٹم امپروف کرنا ہے اس کے لیے مثلاً آپ نے اپنے ایک انوائرمنٹ ایسی بنانی ہے جس میں ہر وقت دوسرے کو ایسا محول نہ ہو کہ ہر کسی کو جو ہے ڈر ہے یہ آپ سیکٹورل لیول کی باتیں کر رہے ہیں میں اترہ میکرو لیول پہ رہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں اتنا اس طرح ٹارگٹ دیا گیا ہے آئیم ایف کی طرف سے پاکستان کو خود بھی اپنا جو ریونیو بڑھانے کا جو ٹارگٹ ہے وہ دس فیصے جی ڈی پی سے پندرہ فیصے جی ڈی پی تک آئندہ چار برسوں میں کرنا ہے اس بجٹ یعنی اس گورنمنٹ کی ٹائم فریم کے دوران کیا یہ ممکن ہوگا ان کے پاس دیکھیں ہے تو یہ نہ صرف مشکل بلکہ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ملک میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنا بڑا ریونیو ٹارگٹ ان ٹرمز آف جتنی انہیں انکریز کرنی ہے اگر سب کہہ رہے ہیں دس سے چودہ پندرہ پرسنٹ کی طرف تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تو یہ اگر کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ملک میں اتنی بڑی چینج آئی ہے آیا یہ ممکن ہے تو ہے تو یہ بہت مشکل کام اور بظاہر اگر تو یہ اسی طرح سے چلے جس طرح سے پشلی حکومتیں اور ان کے نظام چلتے رہے ہیں تو پھر تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے لیکن اگر یہ ریڈیکلی چینج کرتے ہیں اپنا نظام تو پھر پوسیبیلیٹی ہے کہ یہ ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں فور اگزامپل آپ کو اپنا سارا جو ہے فنانشل نظام ٹیکس کا نظام پیمنٹ سسٹمز کا نظام اس کو آپ کو ریڈیکلی چینج کرنا پڑے گا اس کو آپ کو ایک وہ فارمل ایکانومی کی طرف آنا پڑے گا اس میں آپ کو ایک ڈیجیٹائزیشن کی طرف آنا پڑے گا اس میں آپ کی ریکارڈ کیپنگ بری ٹرانزیکشن کرتے ہیں لینڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان کی ریکارڈنگ پراپر پراپر ویلیو پہ ڈسکلوز ہونی پڑے گی پھر اس کی اوپر آپ نے اپنا ٹیکس کا نظام امپلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یقیناً چودہ پندرہ پرسنٹ جی ڈی پی پہ پہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دنیا میں باقی ممالک سے موازنہ کریں تو ملک کے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ اس سے کافی آگے ریشو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ وہ چل رہے ہیں ہاں بیس فیصے بھی زیادہ جارے ہیں بہت سے ملک میں اس حساب سے یہ کام مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک بیندل اقوامی میار تو پھر ہم کیوں نہیں کر پائے ماضی میں اس لیے میں کہہ رہا تھا ہر چیز ہر چیز کا ہر مسئلے کا اگر آپ حل دونیں گے تو وہ آپ کو اپنے اندر ہی خامیوں میں نظر آئے گا اور اسی لیے اگر آپ سب سے بڑی خامی کیا ہے پاکستان میں اس نظام میں اگر میں ایک آپ سے سب سے بڑی خامی کیا تقسیم دولت مسئلہ ہے کیا چوری چکاری بہت زیادہ ہے یا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے اگر آپ سے کہوں ایک نہیں تو کچھلی دو اہم اگر آپ بتا سکیں دیکھیں اس میں جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان میں اس کو ایک جنرل ایک اسطلاح یوز کرتے ہیں سٹیٹ کپیسٹی کہ اصل میں صرف ہم اس کو ٹیکس وارے کو بھی بات کر رہے تھے لیکن آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو سپیشلی ایسا ملک جو کہ ایک پاکستان کے لیول پر ہو جہاں بہت مسائل ہوتے ہیں غربت ہے یہ ہے اس قسم کے ملک میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ سٹیٹ اپنے اندر کپیسٹی پروڈیوز کرے تو ڈیلیور سروسز اور ایڈمنیسٹریٹیو کپیسٹی اپنے اندر یوز کرے ٹیکس ایک چیز کو آپ لے لیں ٹیکس کے بغیر کوئی ملک چل نہیں سکتا کیونکہ آپ نے ریونیو جنریٹ کریں گے تو پھر آگے اس کو آپ انویسٹ کریں گے خرچ کریں گے جو سوشل سپیننگ ہوتی ہے اس طرح سے میں وہی جس طرح سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ٹیکس کے نظام کو ہی لے لیں تو اس کے لیے جو آپ کو انفرسٹرکچر چاہیے اور اب تو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو انفرسٹرکچر جس طرح میں ڈیجٹائزیشن پیمنٹ سسٹم کی بات کر رہا تھا وہ نظام رائج کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایڈمنیسٹریٹیو سٹرکچر جو ہے گورنمنٹ کا جس کا ہم سٹیٹ کپیسٹی کہتے ہیں وہ آپ کو امپروف کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ وہ چیز ہے پھر وہی والی بات کہ یہ چیز جو کہ روٹ ہے آپ کے گروت کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ آپ باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے چین یا سعودی عرب یا امریکہ تو وہ آ کے کام نہیں کر سکتا وہ آپ نے اپنے پاکستانیوں اور اپنے حکومتی اداروں کے تروری کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اداروں کے اندر کپیسٹی بیلد کریں اس کے اندر آپ ایسی لیڈرشپ لائیں جو کہ ایک کمپیٹنٹ ٹیم کو لیڈ کر سکے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے آپ نے کمپیٹنٹ ٹیم اور جورت والے فیصلے کرنے کی بات کی ہے پاکستان نے اس مرتبہ تقریباً کئی مہینے لیے ہیں آئی ایم ایف کے طرف جانے میں کیا بہت دیر کی ہے جس کی وجہ سے موجودہ تکلیف محسوس زیادہ ہو رہی دیکھیں اس میں پاکستان پہلا ملک نہیں جو اس طرح کے جس کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں یہ تو شروع سے نظر آ رہا تھا یہ بہت ملکوں میں ہوتے ہیں اور اس میں جو بیسک لوجک ہے اس کو رسپونڈ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ آپ اس سیچویشن میں پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں تو پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی ایکانومی کو ری سٹرکچر کریں اور آپ اس سیچویشن کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول لائیں سو اس میں تو کوئی میرے خیال میں دور آئے نہیں ہیں کہ جو سیچویشن پاکستان تھا بلکہ میں تو یہ کہوں گا نہ صرف موجودہ حکومت نے دیر کی بلکہ یہ سیچویشن بہت کلیر تھی آخری سال آف نواز شریف گورنمنٹ تو یہ ان کی اوپر بھی پڑتا ہے کہ نواز شریف گورنمنٹ کو اپنے آخری سال میں اس سیچویشن کو ریالائز کر لینا چاہیے تھا اور انہوں نے اس کو ڈیلے کیا اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ الیکشن کی وجہ سے پاپولیریٹی کا گراف کوئی بھی پارٹی کم ہونے نہیں دینا چاہتی ہے لہٰذا وہ اسے مشکل قسم کے فیصلے نہیں لیتی ہے تو اب اگر یہ مشکل قسم کے فیصلے لیں گے تو یہ حکومت ظاہر ہے غیر مقبول ہوگی اپنی سپورٹ بھی اس کا بیس کم ہو جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عوام کو تکلیف زیادہ ہوگی تو کیا جس عوام کو یا جس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اس کے عوام ان ری سٹرکچر کی تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل ہیں کہ یہ چار سال تک اس کو برداشت کرتے رہے اور ملک بہتر ہو جائے اور یہ زندہ بھی رہ جائیں دیکھیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں کہ تکلیف ہاں بلکل دیکھیں وہی بات ہے کہ جب پیشنٹ کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے اب آپ یہ کہیں کہ میرا آپریشن بھی کریں اور مجھے درد بھی نہ ہو تو کوئی بھی ہارٹ ٹرانس پلانٹ کرنا ہو یا بائی پاس کرنا ہو تکلیف تو پیشنٹ کو اس وقت ہوتی ہے تو اسی لیے اب جس سیچویشن پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے اس سے آگے نکلنے کے لیے کچھ عرصہ تکلیف کا تو ہوگا اس کو اب بہتر منج کر سکتے ہیں پین کو منج کر سکتے ہیں لیکن پین تو ہوگی درد تو ہوگی نمبر ایک نمبر تو جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کس وجہ سے اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں اور آپ دوبارہ ملک کو اس پوائنٹ پر نہ پہنچنے دیں کیونکہ اس وقت تو وہ ہم اپنے ماضی کے گناہوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتنا پڑے گا اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے جاتے ہوئے ملک میں اس طرح کی استلاحات لائیں جس سے ملک میں نہ صرف معاشی ترقی ہو بلکہ اس طرح کی معاشی ترقی ہو جو کہ سسٹینیبل ہے جو کہ لانگ ٹرم میں ایور لاسٹنگ ہے جو کہ کرزوں پہ نہ اس کا انحصار ہو آپ اپنے لوگوں پہ انحصار کریں آپ اپنے سسٹمز جو ہیں اپنے نظام جو ہیں اس کو بہتر کریں وہ کام کیے بغیر جس کو ہم کہتے ہیں نا شورٹ کٹ میجرز وہ اب ملک متحمل نہیں کہ آپ وہ کام کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ چین جو ہے وہ ہمارے ملک میں ترقی لے آئے گا یا امریکہ لے آئے گا یا کوئی اور ملک لے آئے گا اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں تو کہ ایسا نہیں کہ ایسا نہیں تھے ہمارے یہاں کے حکمران طبقے کو میں اس میں سیاسی اور فوجی اور ہر قسم کے لوگوں کو شابل کروں گا ان کو یہ نشہ لگا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بین الاقوامی سطح پر کسی ملک کے کام آتے رہیں گے اور پیسہ آتا رہے گا لہٰذا اپنے رسورسز بنانے کی ضرورتی نہیں آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک بری عادت ہے جو نشہ کی طرح اب ہمیں ہمارے ساتھ لگ چکی ہے کیونکہ جب بھی حکومت آتی ہے سپیشلی جو ماضی میں پشلی دو تین حکومتیں آتی رہی ہیں کیونکہ جب بھی حکومت آتی ہے سپیشلی جب الیکشن کے ثروع ایک حکومت آتی ہے تو وہ ان کو فورا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کچھ دکھانا ہے اب اس میں آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو آپ جو مشکل طریقہ ہے لیکن جو زیادہ دائمی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے نظام کو درست کریں اور اس کے ثروع آپ لوگوں کی جو ہے وہ کپیسٹی بڑھائیں اس طرف جانے کی بجائے وہ آسان طریقہ جو شورٹ کر طریقہ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے کرزے لے کے لیکن کرزہ لینا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو فیوچر ہے وہ موڈگج کر رہے ہیں اپنی اگلی جنریشن کا اور سپیشلی اگر آپ ایسے کاموں میں وہ پیسہ لگائیں جو جن سے آپ کو اتنی انویسمنٹ واپس نہیں مل رہی اتنی ریٹرن واپس نہیں مل رہی کہ آپ وہ پیسہ پھر صحیح طرح سے واپس کر سکیں تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور ہم نے اسی لیے نہ صرف ہم نے بورو کیا بلکہ ہم نے بوروئنگ بھی اس طرح سے کی کہ وہ ان چیزوں میں پیسہ لگا جن کا پھر زیادہ ایکانومی کو فائدہ نہیں ہوا اور پھر اس کو پی بیک کرنے کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں رہی اس لیے پھر بار بار ہم بیل آؤٹ کی طرف جاتے ہیں بار بار ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں اب اگر ہم مستقبل کے لیے دیکھیں کہ جب جو تین سال میں ایک تو ہمارا ایگریمنٹ ہوا اس کی تحت پاکستان کی گورنمنٹ کو اصلاح ہاتھ کرنی ہے ری سٹرکچرنگ کرنی ہے ٹیکس بیس وڑھانا ہے اس سب کے لیے بنیادی یا آپ کہنے یا قلیدی چیزیں جو ہیں وہ اس حکومت کو کیا کرنی ہے آپ ایک ریفارم پیکجز اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ریاست حکومت کو خود سے کچھ چیزیں سیاسی سطح پر تہہ کرنی ہے وہ اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے نظام کو درست کرنا ہوتا ہے نظام کی درستگی میں دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کون سی ٹیم ہے اور کس طرح کی لیڈرشپ ہے جن کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں جن سے آپ نے مختلف قسم کے کام جس کو وہی جو میں سٹیٹ کیپیسٹی کی بات کر رہا تھا کہ جو نظام کو چلانے کے لیے آپ نے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں کیا ان میں کامپیٹنس ہے اس نظام کو چلانے کے لیے نہیں فیلال تو نظام نہیں ہے اس کو ری سٹرکچر کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ری سٹرکچر کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے جو ٹیم بنانی ہے وہ اس کی جو اس ٹیم کا جو کالیبر ہے وہ اگر ورلڈ کلاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے یہ تو سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکانومی کو چلانے کے لیے اس کے اندر آپ کو ایک رائٹ سیٹ اف انوائرمنٹ آپ نے پریڈیوز کرنا ہے اس انوائرمنٹ کو جس کے اندر لوگوں میں اور انویسٹرز میں اور لوگوں میں کانفیڈنس آئے کہ یہ ملک جو ہے یہ وہ صحیح طرف چل رہا ہے اس کے لیے آپ کو ملک میں فور ایکزامپل رول آف لاو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اور یہ سب ہم نے اپنی غلطیوں سے اس وقت تک ہم پہنچے ہیں کہ ملک میں ٹیرئرزم ہے اور اس طرح کے مسائل کے ساتھ لوگوں کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے لوگ پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں ہم ٹرائیوز انڈسٹری کی بات کرتے ہیں وہ جب تک حالات بہتر نہ ہو لوگ کیوں آئیں پاکستان میں کرکٹ ٹیم تک پاکستان میں نہیں آتی کھیلنے کے لیے یہ چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں جب تک آپ ان اناثر کو ختم نہیں کریں گے جو اس طرح کا یہ وائلنس اور ایکسٹریمیزم ملک میں پروموٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تک آپ وہ حالات بہتر نہیں کر سکتے اور حالات بہتر کیے بغیر ایکانومی جو ہے کوئی بھی ایکانومی وہ دنیا کی نہیں چل سکتی اسے لیے جو سب سے امپورٹن اگر آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے حکومت کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا شر پیدا نہ ہو ملک کے اندر فتنہ فساد پیدا نہ ہو لوگ جو ہے آپس میں سلیقے سے رہیں ایک محبت سے رہیں ایک إنوائرمنٹ ہم پروڈیوز کریں ایک tolerance کی ہم إنوائرمنٹ پروڈیوز کریں کیونکہ پھر جو ہے وہ ایکنامی کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ اس میں ایک پروان جڑتی ہے لوگ ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنا چلزو کرتے ہیں باہر کے لوگ آ کے ٹریڈ کرنا چلزو کرتے ہیں سو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرنا بہت ضروری ہے فر پاکستان to go to the next level یہ ضرور ہو سکتا ہے کپیسٹی بالکل ہے پاکستان میں لیکن دو چیزیں میں نے جو کہا کہ ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ اور دوسرا یہ انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے دونوں اہم نکتے کمپیٹنٹ لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان میں دیکھیں نظر لیڈرشپ کی ہاں میں exactly جو وہ آپ کو کپیسٹی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں اور ملک سے باہر ملک میں اور ملک سے باہر پاکستانی ایسے بہت سارے موجود ہیں جن کا کالیبر کمپیٹنسی انکویسٹنیبل ہے اور وہ ملک کے لیے کام کرنے کو بھی تیار ہیں تو اب جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے اندر یہ کمپیٹمنٹ ہو کہ ہم جو ہیں ان ایسے لوگوں کو جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں کہ ان کو جب آپ ایک کام کرنے کے لیے کہیں تو پھر ان کو اتھارٹی بھی ڈیلیگیٹ کریں کہ ان کو امپاور کریں اور پھر ان سے کام کروائیں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پشلی سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ گھبراتی رہی ہیں آپ نوٹس کریں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے کام جو ہے اپورٹن کام جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی بانڈ دیا ہے کہ بھی ہم کسی اور کی اوپر جو ہے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا پاور جو ہے وہ اس کو دے نہیں سکتے اس طرح سے ملکوں کے کام نہیں چلتے پروفیشنل آدمی لانا ہے اور اس کو ڈیلیگیٹ کرنی ہے آثورٹی یہ نہیں کہ آثورٹی تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کسی کو ہاں بھئی تم جو ہے بس مشورہ دے دو پھر ہم سوچیں کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا اس طرح سے نظام درست نہیں ہوتے جب آپ کامپیٹنڈ لوگوں کو لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو آثورٹی بھی ڈیلیگیٹ کرنی پڑے گی اور پھر جو ہے وہ ایک نظام جو ہے ایک نئی سمجھ جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جو سب سے بڑا سبب ہے ایک لاولیسنس کا اور دوسرے جرائم ہیں ڈکیتی ہے چوری ہے جو بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا کیونکہ اس کو قابو کرنے میں ابھی تک کافی مشکلات ہیں اس پر آپ کو کامیابی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ تو وقت ہی بتائے گا دیکھیں اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں جو انتہا پسندی ہے اس نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان بنچایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معاشی بدحالی ہے اس میں ایک بہت امپورٹن فیکٹر جو ہے وہ یہی انتہا پسندی ہے کیونکہ انویسمنٹ بھاگ جاتی ہے جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو آپ نے کامپیٹنٹ لوگوں کو بلانا ہے وہ جب آپ ایک انتہا پسندی کا محول پیدا کرتے ہیں تو جو بھی قابل آدمی ہیں وہ تو دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتا ہے تو اگر آپ ایسا محول بنائیں گے تو وہ ملک سے اور کہیں اور چلا جائے گا کیونکہ وہ تو اگین قابل انسان دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے اپنا ذریعہ معاش کے لیے تو آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ پروڈیوز کرنا ہے میں اس لیے آپ کے پچھلے سوال پہ بھی کہ جو انوائرمنٹ کا جو دار و مدار معاشی ترقی کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ بنانی بہت ضروری ہے جس میں آپ اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کو آپ پش بیک کریں اور ملک میں جو ہے آپ ایک رور آف لار جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں تاکہ جو قابل لوگ ہیں وہ اپنا جو ہنر جو ہے وہ اپنے ملک میں استعمال کرسکے اور ان کو باہر جانے کے ضرورت نہ ہو پاکستان میں موجود ہے حکومت نے پچاس لاکھ مکانات بنانے کی ایک پالیسی کے اعلان کیا ہے کیا اس سے گروت ہوگی پاکستان میں نہیں اس طرح کی استلاحات سے پاکستان جیسے ملک کے لیے اس وقت گروت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اس وقت ایک کرائیسس سیچویشن میں ہے اب کرائیسس کی ڈیفنیشن کیا ہے کرائیسس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ملک کے پاس ضرع مبادلہ کی کمی ہے اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو گرو کرے ایکسپورٹ سیکٹر ان سیکٹر کو کہتے ہیں جس میں آپ ایسی چیزیں پروڈیوز کریں جو کہ آپ دوسرے ملکوں کو بیچ سکیں ٹھیک ہے نا سو جو سب سے آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ آپ نے ان سیکٹر میں کرنا ہے جو کہ ایکسپورٹ ڈریون ہو گھر بنانا ہاؤزنگ ایک ایسا سیکٹر ہے اور پرہیپس دی اونلی سیکٹر وچیز نا ایکسپورٹیول آپ گھر تو نہیں ایکسپورٹ کر سکتے سو یہ بلکل برقس ہے جو کام آپ کو کرنا چاہیے آپ بلکل اس سے ایک الٹ کام کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے کیونکہ گھر بنانے سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور اگر پچاس لاکھ بہت اگر آپ اس کو ملک میں جتنے گھر ابھی اس وقت اگزس کرتے ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہائی ریٹ آف گروت ہوگا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں اس کے لیے آپ کو بہت ساری انویسمنٹ چاہیے بہت ساری لیبر اس میں آپ انوالف کر لیں گے اور وہ ساری لیبر اور وہ سارا کیپٹل آپ ایک ایسے سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جو کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے نمبر ایک نمبر دو اس سے آپ کو ایک اور نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی بلکہ الٹا آپ کی ایمپورٹس مزید بڑھ جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بھائر سے ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شخص ایک نیا گھر بناتا ہے اس کے ساتھ وہ ٹی وی بھی لے گا وہ کوئی گاڑی بھی لے گا تو یہ آپ کی ایمپورٹس پر پریشر ڈالے گا اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھائے گا نہیں تو آپ کا پہلے ہی بیلنس آف پیمنٹ کا ایک بہت بڑا کرائچس ہے اس کے بعد آپ یہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو اس کا بہت نقصان ہوگا ایکانومی میں اور یہ صرف کوئی ایک میں تھیوریٹیکل بات نہیں کرنا اگر آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جس جس ملک نے اس کیل کی ہاؤزنگ انویسمنٹ کی ہے ان کو اکثر اس کے بورے نتائج کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے سب سے ریسنٹ اگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ برزیل کا کیس لے لیں برزیل نے دو ہزار کی دہائی میں ایک اسی قسم کی پالسی شروع کی گھر بنانے کی اور اس کا ان کو بہت نقصان ہوا سب سے ایک 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 اکسٹریم ایک کراسیس سے گزرنا پڑا اس میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ تھا وہ یہی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے بہت ایک اگریسیف قسم کی اپنے ہاؤزنگ سیکٹر میں انویسمنٹ کی اس کا ان کو نقصان ہوا تو یہ جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے گھروں کی لیکن اگر آپ لوگوں کی پروڈکٹیف کپیسٹی بڑھائیں گے تو وہ اپنی انکم سے خود گھر بنانے کی ان میں سکت آئے گی اور وہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے جس میں آپ کا ہاؤزنگ سیکٹر بھی گروہ کرے گا تو اس کو آپ نیچرلی گروہ کرنے لے دیں اس سیکٹر کو لیکن آپ اگر اس میں آرٹیفیشلی اگریسیبلی اگر گورنمنٹ کے ثروع آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا درکر آتف میاں بیوی سورجو سے بات کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ